السلام علیکم عزیز دلوات کیسے ہیں یہ لیکچن نمبر انیس ہے جماعت چاہروں کے لیے کل ہم نے کوچن نمبر وان کے تھری پارٹس لاس والے تھری پارٹس کیے تھے اس میں پوچھا نظم کے بارے میں ہی گیا تھا کہ ہمارے پہلا کوچن تھا چوتھا کوچن تھا سب کے لبوں پر کیا بات رہتی ہے یعنی ہمارے لبوں پر ہر وقت وطن کی محبت کا اظہار رہتا ہے ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں یہ بات ہمارے لبوں پر رہتی ہے نا اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ملجل کر رہیں گے ہم اکیلے نہیں رہیں گے مثلا اتفاق و اتحاد سے رہیں گے اپنے وطن کے اندر اتفاق و محبت سے رہیں گے یہ دو باتیں تھیں جو ہمارے لب پر ہر وقت رہتی ہیں پھر اے شائر نے وطن کے خاطر کن باتوں کو خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے ہمیں ایک اچھی عادتیں ہمتاؤ صاف ستھرے رہو اور اپنے وطن سے پیار کرنے کے لیے یا اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرو جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم اپنے وطن کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اور وطن سے پیار تو ہمارا جس جگہ ہم پیدا ہوتے ہیں جب ہمارا ملک ہوتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں تو یقین ہے اس سے محبت ہوتی ہے اپنے وطن سے محبت ہر شخص کرتا ہے لیکن یہاں شائر نے ہمیں اور اچھی طریقے سے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنے کی تجویز دی ہے کہا ہے کہ آپ اچھی طریقے سے اپنے وطن کی حفاظت کریں اور اس سے محبت کریں اب ایک بات ہے اس کے اندر جو ہم میں نے سمجھانی ہے آپ کے بک کے اندر اس کی لکھی ہویا بند دو ستروں کے مثلا جو ستر ہوتی نہیں شیر کی اس کو مصرہ کہتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں جو پہلا مثلا ایک لائن ہوتی ہیں نا شیر کی اس کو مصرہ کہتے ہیں دوسری لائن کو دو لائنیں ملا کر شیر بنتا ہے لیکن بند کے بارے میں یہ ہے کہ بند میں کئی مصرے ہوتے ہیں اور اس جیسے اس نظر میں چھے مصرے تھے یہ جو نظم پیارا وطن ہم نے پڑھی ہے اس میں چھے مصرے یہ چیز آپ کی بک کے اندر لکھی ہوئی ہے میں نے ویسے کہاں لکھ دی ہے لیکن اگر آپ بک سے یاد کر لیں تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بند کے معنی جوڑنے کے ہیں مصرے مصرہ 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 شیر کی ستر کو کہتے ہیں مصرہ ایک مصرہ جو ہوتا ہے اور دو مصروں سے مل کر شیر بنتا ہے بند میں کئی مصرے ہوتے ہیں نظم پیارا وطن میں چھے مصرے ہیں یہ چیز آپ کی صفحہ نمبر اٹھارہ پہ لکھی ہوئی ہے بند کی تعریف کہ بند کے معنی جوڑنے کے ہیں اور مصرہ ایک ستر شیر کے ایک ستر کو مصرہ کہتے ہیں دو مصروں سے مل کر شیر بنتا ہے اور بند میں کئی مصرے ہوتے ہیں جیسے نظم پیارا وطن ہے اس میں چھے مصرے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ کی اس میں لکھی ہوئی ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پڑھانے کیلئے یہاں لکھی ہے تاکہ مجھے بک اور دونوں چیزیں نہ کھلنی پڑے ٹھیک ہے نظم کی کسی بند کی تشریف شاعر کے حوالے سے کیجئے بند ہے آزادی سے ہے خوشحالی جوم رہی ہے ڈالی ڈالی ہر ایک جانب ہے ہر علی ہر بچہ گلچن کا مالی سب کے لب پر ہر آن پیارا وطن ہے پاکستان اس شیر میں بھی وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا اور وہ یہ کہا گیا کہ ازادی کی وجہ سے ہمارے ملک میں خوشحالی ہے ہر چیز اپنے خوشی کا اظہار کر رہی ہے خوشی کا اظہار کر رہی ہے ہم اگر وطن کو ایک باقی ماں نے سمجھے تو ہم اس باق کی رکھوالے ہیں یعنی ہم اس ہم اس دہنے والے افراد جو ہیں وطن کے محافظ ہیں جو کچھ میں نے بولا ہے اسی کو میں نے لکھا بھی ہے نظم کا نام پیارا وطن شاعر کا نام جمال حیدر صدیقی اس بان میں شاعر وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں ہم ایک ازاد وطن میں رہتے ہیں ازادی کی وجہ سے ملک میں خوشحالی ہے میرے سپل میننگ لکھا ہے ابھی اس کو تشریح نہ کہیں یہ اصل میننگ ہے ازادی کی وجہ سے ہر چیز لہرا کر خوشی کا اظہار کر رہی ہے کر رہی ہے یہ آ رہا ہے تو لکھتے دیں ہم وطن کو ایک باق کی معنی سمجھیں تو ہم اس کے مالی یعنی رکھوالے ہیں مالی اپنے باق کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح ہم سب اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں ہر وقت ہمارے لبوں پر وطن کی محبت کے گیت رہتے ہیں دیکھیں ہم ایک طرح کے مالی ہیں جو اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں مالی اپنے باق کی حفاظت کرتے ہیں ہم اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں ہر وقت ہمارے لبوں پر وطن کے محبت کے گیت رہتے ہیں یہ دو کوسچن سے ایک کوسچن ہے ایک آپ کو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا ہوا لکھنا چاہے تو لکھیں بند کی تعریف نہ لکھیں بک سے یاد کریں اللہ حافظ